اسلام علیکم بچو آج ہم جماعت حفظم کا مضمون تاریخ سبق نمبر چھے مغلوں سے لڑائی اس سبق کی معلومات حاصل کریں گے اب تک شریواجی مہاراج نے عادل شاہی سے مقابلہ کیا لیکن سوراج کی توسی کے دوران مغلوں سے لڑائی یقینی بات تھی اور ساتھی ساتھ جنوبی بھارت کی مہم اور رسم تاج پوشی کرنا بھی ضروری تھا تو شریواجی مہاراج نے ان تمام مہموں کو سنبھالا اور ساتھی ساتھ انہوں نے مغلوں سے اپنے قلعے اور تمام علاقے واپس فتح کر لیے تو آئیے اس سبق کے ذریعے ہم اس کی مزید تفصیلات حاصل کریں گے شاہستہ خان کا حملہ بروری سولہ سو ساٹھ عیسوی میں شاہستہ خان احمد نگرزے نکل کر پونا پہنچے انہوں نے اپنی پوچ کے ذریعے آس پاس کی علاقوں کو زبردست نقصان پہنچایا چاکن کے قلعے کا مخاصرہ کر لیا چاکن کے قلعے کے قلعے دار فرنگو جی نرسالہ نے ان کی فوج کی زبردست مزاہمت کی لیکن آخر کار شاہستہ خان نے چاکن کا قلعہ فتح کر لیا حیواجی مہاراج کا بچپن پونا کے جس لال محل میں گزرا تھا اسی محل میں شاہستہ خان دیرہ جمعے بیٹھ گئے نہیں سے انہوں نے آس پاس کی علاقوں سے بے پناہ دولت حاصل کی دو برس گزر گئے لیکن شاہستہ خان نے لال محل سے ہٹنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا اس کا اثر عوام کی قوت برداشت پر پڑھنا فطری امر تھا ایسی صورتحال میں شاہستہ خان نے بڑی ہمت اور بے باقی کا اقدام کیا شاہستہ خان نے اپنی قیادت میں پوشیدہ طور پر لال محل پر چھاپا مارنے کا منصوبہ تیار کیا اس منصوبے کے مطابق پانچ اپریل سن سولہ سو تریسٹھ ایسوی کو شیواجی مہاراج نے رات کے وقت اپنے تند منتخب سپاہیوں کے ساتھ لال محل پر چھاپا مارا اس حملے میں شاہستہ خان کی انگلیاں کٹ گئیں ان کی بڑی بے عزتی ہوئی انہوں نے پونہ چھوڑ کر اورنگ آباد میں قیام کیا اس واقعے کی وجہ سے اورنگ زیب شاہستہ خان سے ناراض ہو گئے انہوں نے شاہستہ خان کو بنگال کے صوبے کی طرف روانہ کر دیا شاہستہ خان پر اس کامیاب حملے کا عوام پر بھی اچھا اثر پڑا شیواجی مہاراج کے کارناموں پر عوام کا بھروسہ اور زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گیا صورت پر حملہ شاہستہ خان نے تین برسوں میں سوراج کا بہت سا علاقہ تباہ کر دیا اس نقصان کی تلافی کرنا ضروری تھا اس لئے مغلوں کو سبق سکھانے کے لئے شیواجی مہاراج نے ایک منصوبہ تیار کیا مغلوں کے قبضے کا صورت ایک مشہور تجارتی مرکز اور بندرگاہ تھا یہاں انگریزوں فرانسیسیوں اور ولندیزیوں کے گودام تھے بادشاہ کو اس شہر سے سب سے زیادہ محصول ملتا تھا یہ شہر معاشی اعتبار سے بھی نہایت خوشحال تھا اس لئے شیواجی مہاراج نے صورت پر حملہ کیا صورت کے صوبے دار انائت خان شیواجی مہاراج کے حملے کی مضاحمت نہ کر سکے عام لوگوں کو تکلیف نہ دیتے ہوئے انہوں نے صورت سے بھی پناہ دولت حاصل کی ان کی یہ مہم کامیاب رہی جس کی وجہ سے شہنشاہ اور انگزیب کے وقار پر ضرب لگی جائے سنگ کا حملہ شیواجی مہاراج کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں سے نمٹنے کے لئے شہنشاہ اور انگزیب نے اپنے تجربے کار اور احیم راجپوت سردار مرزا راج جائے سنگ کو روانہ کیا وہ پونہ پہنچے اور انہوں نے شیواجی مہاراج کے خلاف مختلف طاقتوں کو متحد اور منظم کرنے کی کوششیں شروع کر دیں گوہ اور وسائی کے پرتگالیوں وینگرلا کے ولندیزی سورت کے انگریز اور جنجیرہ کے سدیوں کے سامنے انہوں نے شیواجی مہاراج کے خلاف بحری بیڑے کی مہم چھیڑنے کی تجویز رکھی انہوں نے شیواجی مہاراج سے ان کے قلح فتح کرنے کا منصوبہ بنایا سوراج کے مختلف علاقوں میں مغل فوجوں کو روانہ کیا انہوں نے سوراج کے علاقوں کو بڑا نقصان پہنچایا شیواجی مہاراج نے مغلوں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی مرزا راج جائے سنگ اور دلیر خان نے پرندر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا پرندر کے محاصرے کے دوران مرار باجی دیش پانڈے نے بہدوری کا مظاہرہ کیا لیکن انہیں اپنی جان دوانی پڑی آلات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے شیواجی مہاراج نے جائے سنگ سے باتشیت کرنے کا فیصلہ کیا شیواجی مہاراج اور مرزا راجے جائے سنگ کے درمیان جون سن سولہ سو پینسٹھ ایسوی میں ایک معاہدہ پہ پایا جسے پرندر کا معاہدہ کہا جاتا ہے اس معاہدے کے مطابق شیواجی مہاراج نے مغلوں کو تئیس کلے اور ان کے آس پاس کے سالانہ چار لاکھ ہون کی پیداوار کے علاقے دیئے انہوں نے عادل شاہ کے خلاف مغلوں کو مدد دینے کا یقین بھی دلایا شہنشاہ اور انگزیب نے اس معاہدے کو منظوری دی دی آگراہ سے رہائی پرندر کے معاہدے کے بعد جائے سنگ نے عادل شاہی کے خلاف مہم شروع کی شیواجی مہاراج نے ان کی مدد کی لیکن یہ مہم کامیاب نہ ہو سکی ایسے وقت میں جائے سنگ اور شہنشاہ اور انگزیب نے شیواجی مہاراج کو کچھ عرصے کے لیے جنوب کی سیاست سے دور رکھنے کی تدبیر سوچی اس خیال کے تحشت جائے سنگ نے شیواجی مہاراج کے سامنے شہنشاہ اور انگزیب سے ملاقات کے لیے دہلی جانے کی تجویز رکھی انہوں نے شیواجی مہاراج کی حفاظت کی زمانت بھی دی تجویز کے مطابق شیواجی مہاراج آگراہ کے لیے نکلے ان کے ساتھ راج پتر سنباجی اور چند قابل اعتماد جان اسار ساتھی بھی تھے مہاراج آگراہ پہنچے لیکن شاہی دربار میں شیواجی مہاراج کو وہ عزت نہیں ملی جس کی وہ امید کر رہے تھے انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کیا جس کے بعد شہنشاہ نے انہیں نظر بند کر دیا شیواجی مہاراج نے شہنشاہ کے اس عمل سے خوف زدانہ ہوتے ہوئے نظر بندی سے نجات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ بڑی چالاکی سے آگراہ سے رہائی حاصل کر کے کچھ دنوں بعد سلامتی کے ساتھ مہاراشٹر پہنچ گئے آگراہ سے آتے ہوئے انہوں نے سنباجی کو مطورہ میں ٹھہرا دیا انہیں خیر و آفیت کے ساتھ راجگرد پہنچا دیا گیا سوراس سے شیواجی مہاراج کی دوری کے زمانے میں جی جا ماتا اور شیواجی مہاراج کے معاونین نے حکومت کے کام کاج کو سنبھالا مغلوں کے خلاب جا رہانہ تیور شیواجی مہاراج اگرچہ مغلوں سے لڑائی کو ٹالنا چاہتے تھے لیکن پرندر کے معاہدے میں مغلوں کو سوپے گئے کلے اور علاقے واپس لینا ان کا مقصد تھا اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے ایک بڑا اور بے باق منصوبہ بنایا ایک جانب مکمل سیاری کے ساتھ فوج بھیج کر کلے واپس لینا اور دوسری جانب دکن میں مغلوں کے معاہد علاقوں پر حملے کر کے انہیں کمزور کرنا اس منصوبے کے مطابق انہوں نے مغلوں کے احمد نگر اور جنر کے علاقوں پر حملے کیے انہوں نے ایک کے بعد ایک سہگڑ پرندر لہگڑ ماہولی ترنالا اور روہیڑا کے کلے دوبارہ حاصل کر لیے اس کے بعد شیوازی مہاراج نے دوسری مرتبہ صورت پر حملہ کیا وہاں سے واپس لوڑتے ہوئے راستے میں ناشک زلے کے ونی دنڈوری کے مقام پر مغلوں سے ان کی بڑی لڑائی ہوئی اس لڑائی میں انہوں نے مغل سردار دعوت خان کو شکست دے دی اس کے بعد مورو پنت پنگڑے نے ناشک کے قریب ترنبک گھڑ کو فتح کر لیا اس طرح شیوازی مہاراج کو مغلوں کے خلاف حملے کے منصوبوں میں کامیابیاں ملتی چلی گئیں مغلوں کے خلاف مہم بیتانا جی مالوسرے مورو پنت پنگڑے پرطا پراؤ گجر وغیرہ سرداروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تاریخ نویز کرشنا جی اننت صفحاصد نے اس مہم کا تذکرہ ان لفظوں میں کیا ہے چار مہینوں میں ستائیس قلے فتح کر لیے بڑی شہرت حاصل کی سترپتی شیوازی مہاراج کی تاج کوشی مسلسل تیز برسوں کی محنت اور کوششوں سے مراتوں کا سوراج کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا تھا لیکن شیوازی مہاراج کو اس بات کا احساس ہوا کہ سوراج کے آزادانہ اور مختار کل وجود کو نمائع کرنے کے لیے سوراج کی عوامی مقبولیت اور خود مختاری ضروری ہے اس مقصد کے تحر شیوازی مہاراج نے رائے گڑھ میں 6 جون سن 1674 ایسوی کو پندک گاغہ بٹھ کے ہاتھوں اپنی تاج کوشی کی رسم ادا کروائی رسم تاج کوشی کے بعد شیوازی مہاراج چھترپتی بن گئے اپنے عالی اقتدار کی علامت کے طور پر انہوں نے تاج کوشی کے سال سے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے نیا کیلنڈر شروع کیا اس طرح وہ ایک نئے سن کے موجید بن گئے تھے تاج کوشی کی یادگار کے طور پر انہوں نے سونے کا ہون اور تانبے کی شیو رائی جیسے دو خاص سکے ڈھالے ان سکھوں پر شری راجہ شیو چھترپتی کنندہ تھا اس کے بعد سرکاری کاغذات پر شتریہ کلاوت وطنس شری راجہ شیو چھترپتی لکھا جانے لگا تاج کوشی کے بعد انہوں نے فارسی الفاظ کے متبادل سونسکروت الفاظ پر مبنی ایک لغت تیار کروائی اسی کو راجی بیوہار کوش سرکاری کام کاج کی لغت کہا جاتا ہے یہ ہے رائی گڑ کا قلعہ جس پر شتریپتی شیواجی مہاراز نے اپنی تاج کوشی کی اب ان باتوں کو ذہنشین کیجئے سرکاری کام کاج کی لغت کے کچھ ہم معنی الفاظ قابلے ذکر ہیں مسلن خطاب پدوی فرمان راج پتر زامین پرتی بھوچ پرتی بھوٹی حال ہی سامپرت مازی پورو پلحال تتکال وحوا اکتم وکوف پرگیت بے وکوف موڑھ دست بوسی ہست سپرش ملاقات درشن قدم بوسی پاد سپرش کول نامہ ابھے پریاد انیائے وارتہ جھوٹ متھیا پتہ وجائے شلیدار سطورگی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جانے لگے اہد وستہ کے بھارت کی تاریخ میں شیواجی مہراج کی تاج کوشی ایک انقلابی واقعہ ہے اس واقعی ایک اہمیت بیان کرتے ہوئے سباست کہتا ہے مراتہ بادشاہ ستر پتی بنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کے بعد مختصر سی مدت میں چوبیس ستمبر سن سولہ سو چہتر عیسوی کو شیواجی مہراج نے تانترک طریقے سے نشچل پوری گوساوی کی رہنمائی میں تاج کوشی کروائی بھارت میں اس وقت دو مذہبی روایتیں وجود میں تھی ایک ویدک اور دوسری تانترک شیواجی مہراج نے دونوں روایتوں کا احترام کرتے ہوئے دونوں طریقوں سے اپنی تاج کوشی کروائی کیا آپ جانتے ہیں شیواجی مہراج کی تاج کوشی کے وقت سنبھاجی کی عمر سترہ سال تھی انہوں نے بودھ بھوشن نامی کتاب میں تاج کوشی کی تقریب کا ذکر کیا ہے جو ان کے ذاتی تجربے پر مبنی ہے شیواجی مہراج کی تاج کوشی کے موقع پر مختلف صوبوں سے جو آلہ پائے کے عالم آئے تھے انہیں بلا تفریق مقام و رتبے بے حساب اور بے شمار دولت کے علاوہ خلعت خاتھی اور گھڑوں کے عطیات سے نوازا گیا اس طرح شیواجی نے اپنی شخصیت اور کارکردگی کو ہما جہد کچھت عطا کی جنوبی بھارت کی مہم تاج کوشی کے تقریباً تین برس بعد اکتوبر سن سولہ سو ستتر ایسوی میں شیواجی مہراج نے جنوبی بھارت کی مہم کی کمان سنبھالی انہوں نے گول کلنا میں کتبشاہ سے ملاقات کی اور ان سے دوستانہ معاہدہ کیا اس کے بعد انہوں نے کرناٹک میں بینگلورو اور ہوسپورٹ موجودہ تاملنڈو میں جنجی اور ولور کے کلوں کے علاوہ عادل شاہی کے بعض دوسرے علاقے فتح کر لیے ان کی فوج نے ان علاقوں کے عوام کو کوئی تکلیف نہیں دی مفتوحہ علاقوں کا کامتاز دیکھنے کیلئے انہوں نے رغونات نارائن ہنمنتے کو نازی میں آلہ مقرر کیا شیواجی مہاراج کے سوٹیلے بھائی وینکو جی موجودہ داملنڈو میں واقع تنجاور کے حکمران تھے شیواجی مہاراج نے انہیں بھی اپنے سوراج کے کاموں میں شامل کرنے کی کوشش کی وینکو جی راجہ کے بعد تنجاور کے راجہ نے علوم و پنون کی سرپرستی کی تنجاور کا سرسوتی محل نامی کتب خانہ دنیا بھر میں مشہور ہے جنوبی بھارت کی مہم کے دوران کامل نڑو کے جنڈی کلے کو پتہ کر کے اسے سوراج میں شامل کرنا آنے والے وقتوں میں شیواجی مہاراج کا ایک اہم فیصلہ ثابت ہوا سوراج کے خاتمے کے لئے شہنچہ اورنگزیب نے مہاراشٹر میں مستقل قیام کر لیا تھا اس لئے اس وقت کے چھترپتی راجہ رام کو تحفظ کے لئے مہاراشٹر چھوڑنا پڑا انہوں نے جنوبی بھارت کے جنڈی کلے سے ہی سوراج کا کام کاج انجام دیا تو بچوں ہم نے دیکھا کہ اب تک شیواجی مہاراج نے کس طرح سے اپنے سوراج کی توسی کی سن تین اپریل سولہ سو اسی کو جنوبی بھارت کی کامیاب فتح کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ان کے انتقال کے ساتھ ہی شیواجی مہاراج کے ایک شاندار اہد کا سورج غروب ہو گیا بچوں سبق کے آخر میں جو مشک دی گئی ہے اس مشک کو اچھی طرح سے سمجھ کر حل کیجئے اور اپنی بیازوں میں تحریر کر لیجئے بچوں سبب کامیاب فتح کے بعد انتقال روزیں جنوبی بھارت کی کامیاب فتح کے بعد انتقال روزیں جنوبی بیزمید